ڈیاروے گھر آئے کا گھر بانا گیا ہے طرح ترقی آئے کو گیاروے گھر سے دکھا جاتا ہے اور گیاروے گھر میں کیتو بہت ہی مہتپون بھومی کا نباتا ہے جاتا کو سہاسی بناتا ہے کٹین سمیں میں بھی جاتا جاتا جو آشا وادی جاتا ہے آشا نہیں ہوتا اپٹیمسٹک ویچار ہوتے ہیں اس کے یہ پیسیمسٹک ویچار والا نہیں لیتا ہوں کڑی مہت کرتا ہے دھرم میں وشاہ سکتا ہے اسور میں وشاہ سکتا ہے کٹین پریش پریستیوں میں بھی شنگش کرتا ہے اپنا شنگش نہیں تو اڑتا well all goes tough he stands ادار ہوتا ہے ویچاروں میں سبھاو میں ادار ہوتا ہے کام کے پرتی سمرپت ہوتا ہے ایسا وقتی درمات ہوتا ہے پرسید ہوتا ہے جاتا کسی سنگٹن کا نترتف کرنے لائق ہوتا ہے کوشل ہوتا ہے اس میں پریش پریستیتیوں میں بھی اپنے آپ کو سبھال پاتا اور اپنے کو نیڈر یا اپنے لڑتا ہے فائٹنگ فائٹ بیک سپلٹ ہوتی ہے اس میں جاتا کہ تو اگر اچھا ہے کہ تو گیارہ اگر اچھا ہے تو جاتا سکھ سویدھاؤ کا آنت پرابت کرتا ہے جیون میں اور اپنے جیون کو ایک بیلنس سٹیٹ میں لے کے آ جاتا ہے بٹکی تو اگر اچھا ہے جاتا کو جیون میں کٹھن پریشتیتیوں کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ساجیس میں فس سکتا ہے سنطان سے دکی ہو سکتا ہے جاتا کو پتر ہونے میں تکلیف ہو سکتی ہے جاتا لاپ نہیں پرابت کرتا بوشہ میں چنتائے رہتی ہیں اس کو پیٹ کی بیماری سے گرست رہتا ہے کہ تو اچھا ایسا رہتا ہے دادی یا ماتا دادی یا ماتا جاتا کی وجہ سے پیڑیت آتی ہے کہ تو گیارہ اچھا اگر شنی بھی اچھا ہوتا ہو تو پتر یا پیتری گھر سے لاپ نہیں ملتا یہ کیتو گیارہ کی نشانی ہے اگر شنی اچھا ہے تو پتر یا پیتری گھر سے لاپ نہیں پرابت ہوگا جاتا کو اگر کیتو اچھا ہے جاتا ادار نہیں ہوگا اس کو سمسے رہیں گی اب بدھ اگر تیسرے میں ہو تو یہ راجیوں کا کارا کیا ہے بدھ تین کیتو گیارہ کی راجی ہو گیا بابنا جی پروین جی نمشکار آپ کی افسی کی کلاس خطاب ہو گئی میں نے ابھی ابھی چیک کیا تھا آپ افسی کی چل رہا تھا چلیئے کہ تو گیارہ شنی تین دھن یوگ بناتا ہے کہ تو گیارہ شنی تین دھن یوگ بناتا ہے جہاں تک دھن پیترک سببتی اور جت کرتا ہے یہ برسپتی اور شنی کا پربابت گھر ہے گیارہ گھر برسپتی اور شنی سے پربابت گھر ہے کہ تو یہاں دھن کا کارک بنتا ہے کیونکہ شنی کا گھر ہے شنی کی زمین ہے برسپتی کا important placement آئی ہے تو یہ پرباب دیتا ہے اور کیتو یہاں پہ اگر بیٹھتا ہے تو کیتو کے اوپا برسپتی اور شنی دونے کے براہ پڑتے ہیں اگر کنڈلی میں کیتو اور سوری شنی اور برسپتی اچھی چیٹ میں ہوتے ہیں تو ایسا جاتا کہ کیتو کے مجھے لیتا ہے جیون میں بہت انتی کرتا ہے اگر برسپتی اور شنی کنڈلی میں اچھے نہیں ہے ایسا وقتی اوقت سائنس مجھ لگ جائے گا یا ساترہ میں لگ جائے گا تو فل پراب کرے گا نہیں تو دکھی رہے گا کیونکہ کیتو ساترہ ہے کیتو شب اشب پانچ گیارہ تیس چھتیس ارتالیس پانچ گیارہ تیس چھتیس ارتالیس ان ورشوں میں شب اشب فل دیتا ہے ڈیپینڈی کے پانچ کیتو کی ستی کیسی ہے اور چندرہ بھاری رہتا ہے ایسا میں تو یہاں دیں گی ماتا کو تکلیف کرتی ہے آگر کیتو اشب ہے تو چندرہ بھاری رہتا ہے کہ کیتو گیارہ شب کیتو گیارہ شب شنی تین شنی تین کیتو گیارہ شب ماتا یا نر سنتان دونوں میں سے ایک کی عمر لمبی ہوتی ہے اگر کیتو گیارہ شنی تین ہے ماتا نر سنتان کی عمر لمبی ہوتی ہے اپنی قسمت پہ ہمیشہ رونے کی عادت کیتو گیارہ مندہ نر سنتان کا پیدا نہیں ہونا یا خراب ہو جانا کتو گیارہ مندہ شنی مندہ اگر پروش کی ٹی بے میں ہو تو مکان سنتان کی ترقی میں باردہ آتی ہے کیتو گیارہ شنی اگر مندہ ہے پروش کی ٹیوے میں تو مکان سنطان کی ترقی میں بعد آتی ہے ٹیوے ملک کنڈی شب کام پہ جاتے ہوئے اگر کوئی وقتی پیچھے سے حواظ دیتا ہے تو مندے سمیں کی نشانی ہوتی ہے کیتو گیارہ والے کے لیے تو کیتو گیارہ والے کو شب کام پہ اگر جا رہا ہے اور پیچھے سے حواظ آ رہی ہے تو یہ مندے کی نشانی ہے اس کو سمیں ویٹ کرنا چاہیے دوسری جا دوسری جات سے یعنی کی آؤٹ آف دی آؤٹ آف دی کاسٹریزم میریج کیتو گیارہ کی نشانی ہے کیتو گیارہ اگر شب ہوگا تب بھی دوسری جات سے شادی کرنے کی پاسویلٹی کرتا ہے کیونکہ ٹرائن جو ہے اگر آپ دیکھو کیتو گیارہ کا تو تین ساتھ گیارہ کا بنتا ہے خاندان میں کوئی بچہ یا تو گود لیا ہوتا ہے یا کوئی بچہ ادھر اور یا ادھر پالا جاتا ہے کیتو گیارہ کی نشانی ہے یہ پتو سنتان سے دکت ہونا کیتو گیارہ کی نشانی ہے